بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انسان نے علم اور بصیرت کی کئی ساری راہیں دیکھی کئی سارے کئی طرح کے علوم کئی طرح کے فنون کو حاصل کیا سیکھا اور آج انسان بات کرتا ہے کہ وہ ہر طرح سے آزاد رہے ہر تعاسب اور ہر طرح کی جہالت کو دور رکھ کر کے وہ علم اور بصیرت کی بات کرتا ہے حقوق انسان اور آدمیت کی بات کرتا ہے تہذیب اور عدب کو انسانیت کا سب میں عظیم مرتبہ قرار دیتا ہے آخر یہ سب کس کی تعلیم کا اثر ہے اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر مگر ان سب کے باوجود آج حکمت اور بصیرت کے دور میں جینے والا انسان توحید اسے پتا ہے کہ جب توحید آئے گی تو شرک کی بنیاد پر جو تمام جو تمام حرام مال اس کے پاس آتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائے گے اور اس کے اور ساتھ ساتھ شرک کے پجاری جو ہے انہیں خوف ہے کہ کہیں ان کے شرک کے راستے اور شرک کے دھندے بننا ہو جائے اور اسی خوف میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان لوگوں نے اس عظیم ذات کے اوپر جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے اشراف مکہ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے جھوٹے الزامات لگائے آج کے اشراف مغرب اور یورپ زدہ لوگ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں اور حقیقت میں ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا جس طرح وہ لوگ زلیل و رسوہ ہوئے آج کے لوگ بھی اسی طرح سے زلیل و رسوہ ہوگے جو نبی کائنات پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں اور یقیناً اللہ رب العالمین اسلام اور پیغمبر اسلام کا مقام و مرتبہ اوچھا کرے گا اور یہ تمام کے تمام کیوں ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ لیا ہے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو لکھ رکھا ہے کہ یقیناً میں اور میرا رسول دونوں کے دونوں غالب ہو کر رہیں گے دونوں کے دونوں کا نام اوچھا اور بلند ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالْمِينَ کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس آیتِ قریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے دو طرح کے باتیں کہی ہیں پہلا یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت اس اعتبار سے بنایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ہر طرح کی رحمت ہر طرح کے سکون دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے وہ ہر طرح کے سکون اور اتمنان میں ہے لیکن اگر ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہ ہوئے دین لاہ ہوئی تعلیم اور لاہ ہوئی رحمت کو ٹھکرا دیتا ہے تو دنیا میں بھی رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہانم ہوگی اسی طرح دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لئے رحمت ہے ایک مسلمان مومن کے لئے بھی رحمت ہے ایک کافر کے لئے بھی رحمت ہے ایک منافق کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اور ایک جانور کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے گویا کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اب ہم دیکھیں کہ ہمارا جو موضوع ہے جو ہماری سیریز ہے کہ ہمارے نبی کیسے تھے اس کی آخری ضرورت کیا ہے اس وقت جس ماحول میں ہم جیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی طرح کے الزامات لگائی جاتے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو تلوار کی زور پر فیلایا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غلامی کا طریقہ اختیار کرتے تھے عورتوں پر ظلم دینے والی تعلیم اسلام سکھاتا ہے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنایا آپ کے اخلاق آپ کا کردار سارے جہان والوں کے لئے رحمت تھا اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نبوت کے بعد سے نہیں شروع ہوتی نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور سے ہر کسی کے لئے رحمت والی تھی یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہوتا ہے اور اتنا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوتا ہے کہ اپنی موت کا ڈر ہونے لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا ہرگز نہیں اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوان ہی کرے گا انکا لتسل الرحمہ آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہو وَتَحْمِلُ الْكَلَّا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوهُمَا اور جو لوگ قہد زدہ ہیں جو لوگ مصیبت میں ہیں ان لوگوں کو کما کر دیتے ہو وَتَقْرِضِ زَیْفَةَ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اور جو لوگ مصیبت میں ہیں ان لوگوں کو ان کا حق دلاتے ہو فَانْتَلَقَدْ بھی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچاور کا بن نوفل کے پاس لے گئی ہم دیکھیں کہ اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ رحمت رحمتانہ تھا اور ہر ایک کے ساتھ شفیقانہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا نہ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہم دیکھیں کہ ایک آدمی جو زندگی بھر بچپن سے لے کر چالیس سال کا ہونے تک عزت کی زندگی جیتا ہے اسے امین کا لقب ملتا ہے اسے صادق کا لقب ملتا ہے اب ایک آدمی جتنا گناہ کر ہم ہمارا معاملہ لے لیں جسے جتنے گلتیاں جتنے گناہ کرنے ہوتے ہیں جتنے برے کام کرنے ہوتے ہیں عام طور پر یہی سوچ ہوتی ہے کہ جوانی میں ہی کر لے اور بڑھاپے میں کیا کرتے ہیں لوگ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کیا کوئی انسان یہ بات چاہے گا کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر تک صادق کہا گیا امین کہا گیا ہر فیصلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو پیش مانا گیا تسلیم کیا گیا یہاں تک کہ جب قابعہ کی تعمیر کا ماملہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اتنا عظیم گھر جس کی تعمیر کا وقت ہے اور اس وقت بڑے بڑے قبیلے والے چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ قبول ہو لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سب لوگوں نے اکتفا کیا تمام لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کرنے والے ہیں تو سب کے سب جتنے لوگ موجود تھے سب کے چہرے کھل اٹھے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی کے ساتھ ظالمانہ نہیں ہوتا تھا ہر ایک کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنا چاہ دے تھے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت نبوت کا اعلان کیا اور اس وقت کیا کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز بلاز ساہر کہا گیا جادوگر کہا گیا شاعر کہا گیا کاہن کہا گیا دیوانہ کہا گیا سوچئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی خلاف کوئی معمولی سا غلط لفظ بھی نہیں نکالا یہاں تک کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ساری اپنے قبیلے والوں میں مکہ والوں میں اعلان کرے دعوت کا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور تمام لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لحب آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد تمہارے ہاتھ حلاق و برباد ہو کیا تمہارے لئے بربادی ہو کیا تم نے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے اللہ رب العالمین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتا ہے ابو جہل ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی تکلیفیں دی حرم مکی میں تواف کر رہتے ہیں اس وقت تکلیفیں دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلتا ہے کہ میرے بھتیجے کو تکلیف دی گئی ہے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نوک کعبہ میں جاتے ہیں ابو جہل سے بتلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں لو میں مسلمان ہو گیا اب تم کیا کرو گے اسی طرح ہم دیکھیں کہ امیع بن خلف جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی گالیاں دیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا راستہ چلتے ہیں جہاں بھی ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کرتا تھا لیکن اس کا بھی جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا اور کہا ویل اللی کلی ہمزتی لمزا ہر اس شخص کے لئے ویل ہے ہر اس شخص کے لئے بربادی ہے جو لوگوں سے آنکھوں میں اشارے کرتا ہے اور لوگوں کی غیبت کرتا ہے لوگوں کی چگلیا کرتا ہے مشرقین مکہ کا معاملہ دیکھے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے عذیتیں ترہ ترہ سے تکلیفیں دیا کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں اور راستوں میں کاتے بچھا دیا کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھوڑا اور کرکٹ فیکا کر دیتے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کہی کوئی غلط جملہ نہیں نکالا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نہیں مشرقین کا اور عرب کا خاص طور سے معاملہ تھا کہ وہ لوگ ان کے قبیلے والا چاہے کتنا ہی غلط ہو اگر ان کے قبیلے کی کسی ایک شکھ کو تقلیب دی جاتی تو پورا کا پورا قبیلہ ان کی اس کی مدد کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف اسی وجہ سے تکلیف نہیں دیا کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملی سی بھی تکلیف دیں گے تو پورا کا پورا بنو حاشم ہمارے خلافہ کھڑا ہوگا اور بنو حاشم کوئی چھوٹی موٹا خاندان نہیں تھا بلکہ اس خاندان کے ذمہ بہت اللہ کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی حاجیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی ذمہ تھی جمزم جو عظیم اور مقدس قوا ان کے نزدیک بھی تھا اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری انھی لوگوں کے پاس تھی لیکن ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سپورٹ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلاف کوئی بات نہیں کہی کوئی غلط جملہ نہیں نکالا بلکہ ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلوک سے پیش آئے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا برطاو کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا برطاو کیا کرتے تھے یہی نہیں بلکہ ہم دیکھیں کہ مکمل تیرہ سال کی مکہ کی زندگی میں ان لوگوں نے کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا وقت نہیں چھوڑا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی گئی ہو لیکن اس کے باوجود صرف چار واقعات چار جگہیں ہمیں ایسی ملتی ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پلٹ کر جواب دیا ان کی تکلیفوں پر ان سے لڑائی جھکڑا نہیں کیا بلکہ انہیں صرف ایک جملے میں پلٹ کر جواب دیا اور وہ چار واقعات اور وہ جواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار اور بلند اخلاق کی دلیل تھا سب سے پہلا واقعہ ابو لہب اقبا بن ابی معید اور اس جیسے ایمہ کفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیفیں دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے کے سامنے کودہ فکر اور کچھرہ فکر چلے جایا کرتے تھے اور جب ان لوگوں نے حد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہت زیادہ پریشان ہو کر باہر نکلے اور صرف کیا کہا اے بنو عبد المناف یہ کیسا پڑوسیوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہے بس ایک چھوٹا سا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اندر چلے گئے یہ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب جو دیا تھا مشرقین کی خلاف تھا اے بنو عبد المناف یہ کیسا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے اے بنو عبد المناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے یہ آپ کا رد عمل تھا اتنی ساری تکلیفوں کے بعد اسی طرح ہم دوسرا واقعہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز ددا کر رہے ہیں اور تمام کے تمام ایمہ کفر ابو جہل اقبا بن ابی معید ولید بن مغیرہ ان جیسے لوگ سب مل کر کیا کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور ابو جہل کے بتاتا ہے کہ فلا جگہ پر اوٹ کی وجڑی رکھی ہوئی ہے کون ہے جو جا کر لائے اور محمد کی گردن پر رکھ دیں اس وقت ایک کوئی شریر کوئی کافر کوئی فاسی کٹا ہے کوئی بدماش اٹھتا ہے اور وہ جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر لاکر وہ وجڑی رکھ دیتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوتی ہے تو دوڑے دوڑے آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سے وہ گندگی ہٹاتی ہے اور اسے صاف کرنے لگتی ہے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کوئی بری بات نہیں کری کوئی ان کو گالی نہیں دی بلکہ صرف کیا کہا اللہمہ علیہ کا بھی قریش اے اللہ رب العالمین تو ان سے لپٹ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا میں ان سے جھگڑا کروں گا میں ان سے لڑائی کروں گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک چھوٹا سے جملہ کہا اللہمہ علیہ کا بھی قریش اے اللہ رب العالمین تم ان لوگوں سے نمٹ لینا اے اللہ رب العالمین یہ قریش کے یہ افراد جو مجھے تقریب دے رہے ہیں ان لوگوں سے نپٹ لینا اسی طرح تیسرا واقعہ ہم دیکھیں کہ دوران تواف ایک دفعہ مشرقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سے جملہ کہا میں تمہارے پاس زبے کا حکم لے کر آیا ہوں میں حکم دیا گیا ہوں کہ تم لوگوں کو زبا کر دو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات کہی اور سب کے سب تمام کے تمام لوگ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے اسی طرح ایک چوتھا واقعہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے خلاف ایک چھوٹا غلط جملے کہے ان میں ایک دفعہ ابو لہب کا بیٹا اتبا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ون نجمی زہوا سور نجم کا انکار کرتا ہوں اور اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو فارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دھوکنے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بس اتنا ہی جواب دیا اے اللہ رب العالمین تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے یہ چار وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے خلاف غلط جملے کہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہو یا ان سے کوئی بات کہی ہو اتنے سارے مسائب اتنی ساری تکلیف اتنے سارا ظلم سہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا اس کی وجہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ نہیں تھی کہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھا ان کے ساتھ ان کے صحابہ کا سپورٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بہادر صحابی بہادر چچا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو حاشم کا پورا کا پورا قبیلہ موجود تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کہی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں تھا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اس سے بہت زیادہ اوچھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کوئی جواب دے یا ان لوگوں سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے ساتھی ساتھ صبر و تحمل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا یہ منظر بھی دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ ایک دفعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائت جاتے ہیں اور تائت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا اعلان کرتے ہیں وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیفیں دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا ہے اتنا مارا جاتا ہے کہ خون بہ بہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں جم جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہیں اختیار کیا ہاں یہاں پر یہ کہہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے لیکن اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہیں تو ان تائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کچل دیا جائیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں نہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کی آنے والی نسل کو ہدایت دے اور وہ لوگ اسلام سے سرفراز ہو اسلام کی روشنی کو اس توحید کو قبول کر لیں یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ اور انشاءاللہ اس سریز میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تھا یہ تمام چیزیں دیکھنے کی کوشش کرے گے اور یہ موضوع ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات ایک مسلمان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے آج لوگ اسلام سے دور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کا کردار بہت زیادہ برا ہو گیا ہے بہت زیادہ بے اخلاق ہم ہو گئے ہیں ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے ہمارا طور طریقہ بھی یہی ہے تو ہم اسلام کو قبول کیوں کرے؟ تعلیم کو نہیں جانتے تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں بھی اسی طرح کا ہے تو ہم اسلام مذہب کو قبول کیوں کرے؟ لہذا ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو جانیں گے تو ہم بھی ان کے اخلاق کے مطابق عمل کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اسلام کی سچی تصویر جائے گی اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اسلام کی تعلیم کیا ہے لیکن وہ لوگ کیا ہے؟ تعصب میں غمن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور وہ لوگ الزامات لگاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جانتے لیکن لوگوں کے الزامات سن سن کر میڈیا میں دیکھ دیکھ کر ٹی وی چینلز اور نیوز پیپرز میں دیکھ دیکھ کر وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی حقیق اسلام ہے مسلمانوں کا نبی ایسا ہی تھا نوز بلا جو ڈینمارک میں ہوا اس کو ساری دنیا یہی سمجھتے کہ مسلمانوں کا نبی ایسا ہی تھا لہٰذا ضروری ہے کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ حرب العالمین توفیق دیتا ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن خریبتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا حقیقت میں مسلمانوں کا دین ایسا ہے پھر وہ لوگ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور کئی لوگ الحمدللہ اسلام کو قبول بھی کر رہے ہیں یہاں تک کہ ڈینمارک کے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک مہینے میں پانچ ہزار سے زائد جب اللہ حکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری تصویریں پیش کی گئی برا خاکہ پیش کیا گیا جس میں اللہ حکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی تو اس خاکے کے پیش ہونے کے بعد جب لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو جاننا شروع کیا اور سچا آخر مسلمانوں کا دین کس طرح سے یہ جاننے کہ ان لوگوں نے کوشش کی تو اس وقت جا کر ان لوگوں نے ایک مہینے کے اندر ڈینش زبان میں پانچ ہزار سے زائد ترجمے صرف انگلیش ڈینش زبان کے فروقت ہوتے تھے ایک مہینے میں پانچ ہزار سے زائد اسی طرح ہم دیکھیں کہ امریکہ کے اندر کئی جگہوں پر جو لوگ اسلام کے خلاف اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤگے اتنا ہی وہ اپھرے گا تو اللہ رب العالمین نے اسلام کی فطرت رکھی ہے کہ جتنا اس کو لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اس کے خلاف سازشے کریں گے اللہ رب العالمین اس دن کو اتنا ہی پھیلائے گا اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے خلاف سازشے کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو الحمدللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور ان کے سامنے حقیقی تصویر جاتی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں جو راہ چلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ وہی مسلمان ہیں جو نیوز پیپر میں ہیں جو ٹی وی میں ہیں لہذا ضروری ہے کہ اب ہم تو وہ آدمی اسے فکر نہیں ہے وہ گرچے گہر مسلم ہیں اسے فکر نہیں ہے کہ اسلام کس طرح کا ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سامنے اسلام کو پیش کریں ہم انہیں بتائیں اسلام کی تعلیم کیا ہے اور ہم انہیں کیسے بتائیں گے جب ہمارے اخلاق بہترین ہوں گے ہمارے اخلاق درست ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مشرقین مکہ بھی کیا کر دیتے ہیں آج مسلمانوں کے ایک بہت ہی کڑوا سچی ہے کہ ایک کوئی کافر کوئی گیر مسلم دانشور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کر دے عظیم باتیں بڑی باتیں اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں اتنی بڑی بات بھی نہیں کہ اسے جتنا مسلمان بڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ فلاہ نے تعریف کی ہے مائیکل ہارٹ نے اپنے کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دنیا کی سب میں عظیم کتاب قرآن کریم میں ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر پورا کا پورا قرآن کریم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن ویسائی تھا جسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند اور عظیم مرتبے پر قائز ہیں اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کئی لوگوں نے کی غیر مسلم دانشور آج بھی کرتے ہیں اس وقت کے مشرقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے کیا ابو جہل ابو لہب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے تھے ابو جہل سے کسی نے سوال کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے جواب دیا محمد بلکل سچے آدمی ہے بلکل صادق ہے ان کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہیں کیا جا سکتا لیکن بنو حاشم کے پاس سکایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی بھی ذمہ داری ہے بہت اللہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ان کے پاس ہے یہاں تک کی سرداری بھی ان کے پاس ہے اور نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے تو قریش کے پاس کیا بچے گا یہ سوچ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش رچا کرتا تھا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ شاعر کہا کرتے تھے دیوانہ کہا کرتے تھے لیکن نظر بن حارس جو قریشی سرداروں میں سے ایک سردار تھا اس نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا محمد جب جوان تھے تمہارے درمیان سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ حقیقت ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو اس وقت حاری سبی نظر نے کہا کہ محمد جب جوان تھے تمہارے نزدیک سب میں زیادہ عزیز تھے سب میں زیادہ سچے اور امانتدار تھے اور اب جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ گئے اور تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں تو تم کہتے ہو جادوگر ہو اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں تم کہتے ہو وہ کاہین ہے اللہ کی قسم وہ کاہین بھی نہیں تم کہتے ہو وہ شاعر ہے اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں تم کہتے ہو دیوانہ ہے اللہ کی قسم وہ دیوانہ ہے نہیں اے قریش کی جماعت کچھ کرو تم کو کچھ کرنا ہوگا اور تمہارے لئے بہت بڑی مصیبت آگر کھڑی ہو گئی ہے ہم دیکھیں کہ قرمشرقین مکہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے لیکن صاحبہ اکرام ان کی تعریف سے کبھی مروب نہیں ہوئے صاحبہ اکرام نے یہ نہیں سوچا تک کی ہے ہماری تعریف کرتا ہے اس کو ہمارے ساتھ ملا لے بلکہ صاحبہ اکرام جو بھی اسلام کے خلاف چالے رچا کرتا تھا جو بھی اسلام کے خلاف سالشے کیا کرتا تھا جس کسی نے بھی اسلام کے خلاف برا بھلا کہا ان لوگوں نے ان کے ساتھ وہی سرخ کیا جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا آج بھی غیر مسلم دانشور کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف گرچے کرتے ہیں لیکن وہی دانشور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو برا بھلا کہتا ہے تو کیا وہ سچے ہو گئے وہ درست ہو گئے نہیں بلکہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ بیان سب میں زیادہ سچا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ لوگ آپ کو جھٹلا نہیں سکتے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ لوگ آپ کو جھٹلا نہیں سکتے نہ مشرقین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتے تھے نہ آج کے مشرقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتے ہیں آج کے مشرقین بھی اگر پڑھے سیکھے جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ جاننے پر مجبور ہوں گے یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اگر سچا سرداری کا حق دار کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی سچا دنیا میں سب میں سچا اور سب میں سیدھے اور سب میں بہترین دین والا کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی اخلاق میں سب میں اوچا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولیکن الظالمین بھی آیات اللہی اجھدون لیکن ظالموں کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سب کے سب ہمارے لئے اسوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے مثال ہے اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا کہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے سب میں بہترین عسوہ ہے بہترین نمونہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ کیسے ہوگا جب ہم جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاؤ کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں اور بچوں کے درمیان ہوتے تو کس طرح رہتے تھے تاکہ ہم اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خاندان والوں کے ساتھ قبیل والوں کے ساتھ رہتے تو کس طرح رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اٹھتے بیٹھتے کس طرح سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کا طریقہ کیا تھا کافروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا منافقوں اور جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا یہ تمام طریقے جب ہم جانیں گے اور ہمیں جاننا بھی چاہیے ایک مسلمان کے لئے واجب ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو جانے تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکے اور اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو دنیا والوں کے سامنے رکھے تاکہ ساری دنیا والے اس نور سے روشنی حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی چالے چلی گئی سب کے سب نقصان دے ثابت ہوئی اور آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی چالی چلی جاتی ہے سب کے سب نقصان دے ثابت ہوتی ہے اور وہ ان کے لئے نقصان دے ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے وہ حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے اسلام کا فائدہ ہوتا ہے ہمارے لئے ہمیں دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ہم دیکھیں کہ گوانتہ ناموبے میں جو موجود قیدی ہے جنہیں دہشتگردی کے نام پر قید کیا گیا ہے وہاں پر امریکی کمانڈرز جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کیوں انہی قیدیوں کی دعوت کی بنیاد پر ہے اسی طرح سے برٹیش روزنامہ برٹیش کا جو روزنامہ ڈیلی نیوز پیپر ہے اس کے اندر سنڈے ٹائمز کے مطابق بی بی سی کا ایک ریپورٹر تھا اس کے بیٹے نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے بتلایا برطانیہ کے اندر چودہ ہزار سے زائد لوگوں نے چھوٹے سے معمولی سے عرصے کے اندر کیا کیا اسلام کو قبول کیا اسی طرح سے امریکی میکزین کرسچن سائنس مانیٹر کی جب ہم ستائیس دسمبر دوہزار پانچ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق اس ریپورٹ کا کہنا ہے کہ گیارہ ستمبر کے بعد اسلام کی تعلیم کو قبول کرنے والوں میں اسلام کو قبول کرنے والوں میں حد درجہ اضافہ ہوا ہے یہاں تک کہ ہر سال ہزاروں مرد اور عورتیں اسلام کو قبول کرتے ہیں اسی طرح سے یورپ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اتنی قصرت سے بڑھ رہی ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ دوہزار پچاس کے اندر اندر ہر پانچ آدمیوں میں سے ایک آدمی مسلمان ہوگا اسی طرح ہم بریٹش میں دیکھیں کہ بکنگ گھم پیلیس جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد مسلمان اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں پر ایک نیا رول لاغو کرنا پڑا نیا قانون جاری کرنا پڑا کہ ہر جمعہ کو نماز کیلئے چھٹی دی دی جائے یہ رول تو ان لوگوں نے پاس کیا ہمیں دیکھنے میں خوشی بھی ہوتی ہے اور اچھی بات ہے کہ ان لوگوں نے ایک رول پاس کیا لیکن یہ حقیقت میں کیا ہے ایک و ایک نماز کی چھٹی دینے کا کیا مطلب ہے ہر وقت ان کے لئے نماز کی چھٹی دی جانی چاہیے یہ بہترین چیز ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ آج کئی لوگ کیا کرتے ہیں اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ کیوں اٹھاتے ہیں اس کی وجہ ہم نے جانی کہ مسلمانوں کی اخلاق مسلمانوں کے کردار ویسے نہیں رہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی تعلیم کو دبانا چاہتے ہیں اس لئے وہ اسلام کے خلاف چالے چلتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں اپنے اخلاق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانا چاہیے اور ہر مسلمان کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنا اخلاق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنائیں اور اس لحاظ سے سریز بہت اہمیت والی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے انشاءاللہ آگے کی سیریز میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والے واقعات اور آگے کی سیریز میں انشاءاللہ صرف واقعات ہی ہمیں ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والے واقعات اور وہ لمحات ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا کتنا پیارا سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ کیا کہتے تھے ایک کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قدل کرنے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں ایک کافر ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ بھی کس کی تلوار اس کی ذاتی تلوار نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو حاصل کر لیتا ہے کسی طرح سے اور اللہ کے رسول کی تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا جواب دیتے ہیں اللہ بچائے گا تو اللہ بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ کافر یہ سنتے ہی کعب کر بیٹھ جاتا ہے خوف کے مارے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تلوار ہاتھ ملیتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسے ماف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کے موقع پر اس طرح طرح کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں مکی زندگی میں مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیفیں دینے والی جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اليوم یوم المرحمہ آج کا دن رحم دلی کا دن ہے آج کے دن ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے گا یہ کہہ کر سب کے سب کو آزاد کر دیتے ہیں سب کے سب کو چھوڑ دیتے ہیں ہم دیکھیں یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاؤ کافروں کے ساتھ اسی طرح جانوروں کے ساتھ ایک دفعہ ایک اوٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا تھا ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے کبھی کبار بات کر لیا کر دیتے تو ایک دفعہ ایک اوٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ قریب کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سوٹ کا مالک کون ہے ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مالک ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مجھے شکایت کی کہ تم اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاتے ہو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاتے ہو اسی طرح ہم نکھیں کہ ایک صحابی ابو مسود الانساری رضی اللہ عنہ اپنے گلام کو مار رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو مسعود جان لو کہ اللہ رب العالمین تم اس پہ زیادہ جتنے مالک ہو اس سے کہیں زیادہ مالک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ہے یہ کہہ کر ابو مسعود انساری کیا کرتے ہیں اپنے اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم احسان نہیں کرتے تو تم کو جہنم کی آق کر لیتی ہے ایک صحابی ان کی لونڈی بکریہ چرانے جاتی ہے انسان تھے ان بکریوں کو کسی ایک بکری کو ایک بھیڑی آ کر کھا لیتا ہے انسان تھے صحابی اپنی لونڈی کو ایک تماشا مار دیا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے خواہش جاہر کی کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کیوں آزاد کرو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے لاؤ اسے اسلام کے بارے میں پوچھا اور تھوڑا سی سوال جواب کیا اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیا یہ سلوک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ گلاموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہمیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو قدل کیوں نہیں کر دیتے جو ہمارے درمیان فساد کے بیجب ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں انہیں قتل نہیں کروں گا کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اور وہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ضررہ برابر ظلم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی ظالموں پر بھی بدعا کیا کر دیتے تو ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاؤ رحیمانہ تھا شفیقانہ تھا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہین کیسا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور انشاءاللہ اس سیریز کے اگلے حصوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپس میں صحابہ اکرام کے ساتھ کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا برطاو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تمام چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا